یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کا نام ہے سسٹینیبل لینڈ منیجمنٹ پروجیکٹ یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس وقتیں کام کر رہا ہے اور اس میں ابھی ناؤ ازلا شامل ہے اور یہ ناؤ ازلا وہ ہے جہاں پر موسم بہت خوشک ہوتا ہے جہاں پر ٹرائ لینڈ سے خوشک زمینیں ہیں اور ان علاقوں میں یہ زمینداروں کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی جو زمینی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ زمینی جو ہے اس میں کس طرح ان کو آباد کیا جائے اور اس میں زراد سے متعلق جنگلات سے متعلق اور جو مختلف محکمیں ہیں ان سارے محکموں کی اس شراکت سے ان زمینوں پر کام کیا جائے تاکہ ان کی پیداواری جو صلاحیت ان کی ہے ان کو بڑھایا جائے اور لوگوں کو جو قریب لوگ ہیں ان کی زمینی زیادہ نہیں ہوتی ہے اور ان کا انصار انہی زمینوں پر ہوتا ہے تاکہ ان کے وسائل کو ترقی دی جائے اس کے لئے یہ پروجیکٹ کام کرتا ہے اور اس وقت چاروں سکو میں اس پروجیکٹ کے کام ہوتا ہے کام برا ہے اور اس میں زیادہ تاہ ہے اس کا جو یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں زمینوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پانی کے وسائل ہیں وہاں پانی کے وسائل کو اس طرح بھی مشکی جاتی ہے اس پانی کو سٹور کیا جائے زمین کو اس طرح بھی یہ پانی سے ایسی فصلیاں سے جائے مجھے اپنے پانی کے لئے پانی کے لئے پانی کی سکیمیں دی جاتی ہیں وہاں زیر زمین جو پانی کا زخیرہ ہوتا ہے اس کو پیٹ رنجنوں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے اور اس میں پھر جو پانی کی سکیمیں دی جہاں زمینے ہیں اسی طرح جو چونکہ جب ہم ڈرائی لینڈز کی خوشک جو ڈرائی لینڈز ہیں ڈرائی لینڈز یا خوشک زمینی ہیں ان میں چونکہ بنیادی مسئلہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ پانی کی فرامی کا ہوتا ہے تو اس میں زرادتر اس میں چھوٹی چھوٹی لوگوں کے ساتھ جو انٹرپنشنز ہوتے ہیں اب سندھ میں وہ لوگ جو نا وہاں پر وہ ترائیاں بناتے ہیں ان ترائیاں میں یہ ہوتا ہے کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو ان میں پانی جوا ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لئے پانی کا ایک زخیرہ وہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگ پانی بھی پیتے ہیں ان کے لئے پینے کے لئے پانی پیسر ہوتا ہے ساتھ ہی ان میں پانی جو انہوں نے وہ چھوٹے قسم کی جو انہوں نے زرادت اور سندھیں ہوگانے کے لئے یا فالدار قسم کے وہ خودے اپنے گھروں کے باہر لگاتے ہیں اس میں اس میں وہ پانی بھی فرام ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں پیشلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو پاسٹ میں جو پالسیاں بنی ہیں ان میں زیادہ تر ہمارا فوکس رہا ہے زمینی ہیں ان پر زیادہ تر یہ جو پروجیکٹ منصوبے پیسے جو خرچ ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ان پر اور یہ جو خاص کر یہ جو خوشک علاقے ہیں ان میں جو لوگ گریب لوگ رہتے ہیں اور یہ جو ہمارے ایڈڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا ہے تو ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں بیرونی امداد شامل ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کا جو کنونشن ہے لینڈ ڈیگریڈیشن کا اس کے بارے سلسلے میں یہ پروجیکٹ چاروں صوبوں میں کام کر رہا ہے اور اس کا یہ ابھی ابتدائی فیض یہ تھا کہ اس میں چاروں صوبوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دیمونسٹریشن ٹائپ آف پروجیکٹس ہم نے لوگوں کے تاؤن سے لگا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ان علاقوں کے لیے جو پروجیکٹ لگانے چاہیں تاکہ لوگوں کو اس سے فوری طور پر ان کے جو مسائل ہیں زراد سے متعلق پینے کے پانی سے متعلق ہیں وہ حال ہو سکیں تو چنانچہ اس میں ہم دو تین سال میں یہ تجربہ کر رہے ہیں کہ کون کون سے ایسے انٹرونشنز ہیں جس کو اگلے اس کا دوسرا پروجیکٹ جو لارسکیل پر ہوگا اور اس میں تقریبا جو ہمارا اندازہ ہے ہم تقریبا ناؤں کی بجائے ہم چودہ ازلا میں کام کریں گے اور اس میں اس پہلے جو ہم نے یہ دیمونسٹریشن پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس میں جو ہمارا لوگوں کے ساتھ جو تجربے کی بنیاد پر جو چیزیں سامنے آ جائیں گے اس کو لارسکیل پر دوسرے اس پروجیکٹ میں جو پانچ سال کا منصوبہ ہوگا اس میں بھی بیرونی امداد شامل ہے اس میں یون ڈی پی کے بھی امداد شامل ہے اور پاکستان بھی اس میں اپنا سرمایہ جو ہیں وہ لگا رہا ہے اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے جو ہم لانچ کر رہے ہیں اس کے دوران دیکھا گیا سندھ میں بلوجستان میں وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس پروجیکٹ سے جو وہاں کا پلیننگ کا محکمہ ہے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس سے کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے جو وسائل ہیں ان کے تو ان وسائل کے ذریعے بھی انہوں نے کچھ ایڈیشنل رقم مختص کیا اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو وہ حوالہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح اس پروجیکٹ میں یہ کام ہو رہا ہے اسی طرح کی چیزیں کیونکہ یہ چھوٹے گریب کسانوں کے کھیتوں پر یہ کام ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کے لیے بھی کچھ ایڈیشنل وسائل وہ فرام کیے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ آج ہم یہ جو ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے یہ مختلف ازلہ میں مختلف گاؤں کا اور یہ اس میں یہ ہے کہ اس میں سارے صبحوں کے لوگ جو اس پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جو کام کر رہے ہیں اس میں جو ہمارا تجربہ حاصل ہوا ہے کہ وہ یہاں پر پنجاب میں جو دیہات میں لوگ کام کرتے ہیں اس میں کس طرح کی مماثلت ہے یعنی کہ کس طرح کی چیزیں جو وہاں ہم کرتے ہیں ان کو ہم یہاں کر لیں تاکہ ہمیں زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکے تو یہ جو ٹیم ہمارے ساتھ آئی ہے یہ ابھی دو ازلہ میں خیبر پکتون کام ہے اور پنجاب میں جو اس پروجیکٹ کے تحت کام ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس یہ جو لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ہم جاتھ میں جا کر ان کی جو تنظیمی بنی ہے اور یہ بھی ساتھ میں بتاؤں کہ اس پروجیکٹ کی خاص ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پروجیکٹ جو صوبے کے جو دیولپمنٹ پلیننگ انڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں چونکہ سارے صوبے کی لیول پر سارے جو ایجنسیز ہیں سارے جو دیپارٹمنٹس ہیں وہ ان کا جو پلیننگ انڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے وہ ہوتا ہے تو ہم نے بھی اس میں اس پروجیکٹ کا جو میکنزم رکھا گیا ہے وہ پلیننگ انڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے ہم اس پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ صوبے کی لیول پر جو باقی کام ترکیاتی کام مختلف ان ازلا میں ہوتا ہے تو ان کو چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس ازلا میں کیا کام ہوتا ہے تو ہم اس کی وجہ سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور اس ان ازلا میں اور کیا مختلف محکمیں کام کر رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کی تنظیموں کے ذریعے ہم ان مختلف اجنسیز اور مختلف محکموں کے ساتھ ایک ہم رابطہ جو ہے نا ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں تاکہ لوکل لیول پر یہ ساری چیزیں کیونکہ ایک پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کا اپنے جو ایک اوجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے تحت وہ کام کرتا ہے کسی پروجیکٹ کا یہ اوجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نرسریاں بنانے کے لئے یا لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پانی کے زخیرہ جمع کرنے کے لئے وہ پیسے دیتا ہے دوسرا پروجیکٹ ہو یہ ہوتا ہے کہ وہ لائیو سٹاک کے اوپر کام کرتا ہے تو ہماری اس پروجیکٹ میں یہ اپروچ ہے ہمارا کہ ہم ایک لوکل سطح پر ایک مربوط قسم کا پروجیکٹ یہ پرگرام لانچ کریں انٹیگریٹر جس کو ہم کہتے ہیں لینڈ منیجمنٹ تاکہ زمین سے متعلق پانی سے متعلق جو پورے علاقے میں جو چیزیں ہونی چاہیں جو لائیو سٹاک کی چیزیں ہونی چاہیں اگری کلچر کی ہونی چاہیں ہارٹی کلچر جس میں فروٹری شامل ہے یا سبزیات اگانی جو انہیں شامل ہیں ان سبوں کو اجتماعی طریقے سے لوگوں کا ان مخموم کے ساتھ لینک پیدا کیا جائے اور مقصد اس سارے کا کرنے کا یہ ہے کہ دہات میں جو گربت ہے ان کے لئے اس گربت کو دور کرنے کے لئے ان کو ان چھوٹے چھوٹے یہ زمینی زمین کے پانی کے یہ جو ان کے قدرتی وسائل ہیں ان کو ترقی دینے کا ایک پروگرام مربوط قسم کا پروگرام وہ تشکیل دینے کے لئے تاکہ فوچر پر جو زمین سے متعلق پانی سے متعلق کیونکہ دو چیزیں پاکستان کے لئے بڑی اہم ہیں وہ ہے زراعت ہے اور پانی ہے اور پانی اور زراعت سے متعلق جو آگے آنے والے اس میں جو چیزیں ہیں پالیسی سے رہنے ہیں اس میں دیکھنے کی لوکل عوامی سطح پر کیا مشکلات ہیں کیا پرابلمز ہیں یہ بھی اس میں ایک چیز ان پروجیٹسی سنجی ملیڈر کی اس میں یہ ہے کہ آج کل جو پوری دنیا میں یہ گلوبل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے باتیں ہو رہے ہیں یہ موسمی حالات بدر رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں پارشیں کبھی پہلے آتے ہیں کبھی لیٹ آ جاتے ہیں اس طرح کا یہ موسمی تبدیلیات کافی رونما ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہماری فصلے ہیں ان میں بھی کافی سارے چینجز آ گئے ہیں کچھ فصلے ایسی ہیں جن کو آپ ہم نے موسم کی وجہ سے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پہلے کاشت کرنا ہوتا ہے یا اس میں پھر پانی کی جو کلت ہو جاتی تو اس میں ہم نے ایسا بھی دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی فصلے ہیں جن کو موسم کے جو تغیرات ہیں جو اس میں چینجز ہوتے ہیں تو اس کے مطابق اس میں چینجز کی جائے تاکہ ہماری یہ پروڈکشن بڑھ جائے اور جو کسانوں کی لیول پر یہ تاکہ ان کو یہ چیزیں ایک مربوط پروگرام کے تحت اس کو آگے چلا سکیں موسیقی